بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں شے فصد اور موجود ہوں این ایکس کچن میں اور آج کی جو ہماری این ایکس کچن کی رسپی ہے وہ بہت ہی یمی اور ٹیمٹنگ ہے اور اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جو گریل فوڈ کو پسند کرتے ہیں اور ہیلتھ کانچس ہیں یا آئیل منہ ہے تو اس طرح کی جو آپ کہلیں کہ ریسپیز ہیں وہ ذرا بہتر رہتی ہیں جو گریل پہ پکیمیوں آج جو ہماری ریسپی ہے جو ہم بنا رہے ہیں گریل فش اور اس کو ہم گریل جو کریں گے وہ ہم کریں گے آون میں اور یہاں پر ہمارے پاس این ایکس کا یہاں پر آون ٹوستر موجود ہے اس میں ہم اس کو گریل کریں گے تو کیا کرنا ہے بہت سمپل سے انگریڈنٹس ہیں وہ دیکھ لیجئے اور اس کے بعد اس کا پروسیجر شروع کرتے ہیں سٹارٹ کریں گے اپنے گریل فش کی پروپریشن اور اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے فش آپ دیکھ رہے ہیں میرے پاس یہاں پر سابط فش موجود ہے اب اس فش کو ہم نے سب سے پہلے کٹ لگانے ہیں ٹھیک ہے اس پہ ہم دیپ کٹ لگا لیں گے دونوں جانب اور یہ آپ بزار سے لگوا بھی سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں اس کو ہم دیپ کٹ لگائیں گے تاکہ ہمارے پاس جو مسالہ ہم نے لگانا ہے وہ اچھے سے اندر تک چلا جائے چلے یہاں پہ ہم نے دیپ کٹ لگا لیے اور اب ہم کیا کریں گے مسالہ اس پر ہم سٹارٹ کریں گے لگانا تو مسالے کے لیے یہاں پر میرے پاس موجود ہے لیسن اور ادھرک کا پیسٹ پیسٹ کے بعد اب اس میں ہم ڈال رہے ہیں پسی ہوئی لال مرچ ایک آرڈنگ یور فلیور جتنا آپ کو پسند ہے کم زیادہ آپ ڈال سکتے ہیں لال مرچ کے ساتھ ہی ہم اس میں شامل کرنے جا رہے ہیں چاٹ مسالہ پاوڈر چاٹ مسالے کے ساتھ ہم یوز کریں گے اس میں نمک نمک کے بعد یوز کر رہے ہیں ہم بھونا کٹا زیرہ اور ان تمام جو ہم نے مسالے لیے ہیں اس میں اب ڈال دیں گے ہم لیمن جوز اچھے سے اس کو مکس کر لیں گے یہ ہمارے پاس ایک پیسٹ ریار ہو گئی میکشو کیجئے گا کہ آپ کے ہاتھ صاف ہوں نیٹ ہیں سینٹائز ہوں اس کے بعد پھر آپ یہ کام کیجئے تاکہ آپ کا مسالہ بہت اچھے سے آپ کی فش کے اندر تک لگ جائے چاہے فش لے رہے ہیں یا کوئی بھی چیز آپ بنا رہے ہیں تو یہ آپ دیکھیں اس طرح سے آپ نے اس کے اندر تک یہ مسالہ ایٹ کرنا ہے اور یہ ہم نے سارا کسارا جو پیسٹ ہم نے بنایا تھا وہ ہم نے فش کے اوپر لگا دیا اور اس کو آپ کوشش کیجئے گا مرینیٹ کر کے مسالے کو مکس کر کے اس کو آپ نے مرینیشن کے لیے کم سے کم بھی تقریباً آپ کوشش کیجئے گا کہ 1 آر کے لیے اس کو ریز دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم اس کو رکھیں گے آون میں تو کیا کرتے ہیں اس کو 1 آر کے لیے ریز دیتے ہیں ایک گھنٹہ ہو چکا ہے اور اب ہم نے فش کو گریل کرنا ہے اور یہاں پر میرے پاس این ایکس کا آون ٹوستر موجود ہے اور اس کی سب سے جو مزیدار بات ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ جو بہت انٹرسٹنگ ہے اس میں یہ آپ کے لیے ایک باسکٹ دی بھی ہے ٹھیک ہے اب اس باسکٹ کا کام کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ہے بیسکلی ہمارا گریل اچھا اب اس کا فنکشن کیا ہے اور اس میں ہم نے فش کو کس طرح سے لگانا ہے وہ آپ دیکھ لیجئے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس یہ دو سائٹس ہیں ایک طرف آپ یہ دیکھیں یہ اس کو پریس کریں گے ٹھیک ہے روڈز کو پریس کریں گے تو یہ باہر آ جائے گی اور اس کے بعد آپ نے یہاں پر آپ نے اس کو اٹھا کے رکھ لیں یا پھر نکال لیں بہت ایزیلی نکل جائے گا یہ آپ نے نکالا اس کے بعد فش کو اٹھایا ہم نے اس میں رکھا ٹھیک ہے اچھا اٹھا ٹائم اگر آپ کے پاس چھوٹی فش ہیں جیسے پامپلیٹ آپ بنا رہے ہیں تو وہ آپ دو سے تین بھی اس میں آ جائیں گی اب باری ہے اس کو گریل کو واپس پیک کرنے کی کوشش کیجئے گا کہ یہ گریل اس میں جو ہماری فش ہے اس میں فکس ہو جائے تو اس کو میں فور ہمارے پاس یہاں مارکس بنے میں تو میں سیکنڈ والے میں اس کو ایڈجیس کر رہا ہوں ٹھیک ہے اور یہاں سے اب آپ نے اس کو پریس کرنا ہے یہ دیکھیں مطلب اتنا پریس کیجئے گا کہ ہماری فش جو ہے بلکل اس پہ گریپ ہو جائے تو اور یہاں پر آپ دیکھیں میں یہاں پر بھی میں سیکنڈ والے میں اس کو پریس کر دوں گا چلے یہ ہمارے پاس اس کی سیٹنگ ہم نے کر لی ہے سیکنڈ والے پر اور یہ ہمارے پاس اب یہ فش بلکل تیار ہے اب اس کو ہم واپس لگائیں گے آون ٹوسٹر میں اب یہاں پر ہم نے آون کو کھولنا ہے اچھا اس میں نیچے آپ نے ایک تو بلیک ٹری دیوی ہوتی ہے اور ایک یہ سلور کی ٹری آپ کو دیوی ہے یہ بیسیکلی ہے جب آپ گریل اس میں یوز کریں گے اس کو آپ سب سے نیچے رکھ دیں تاکہ جو بھی فش کے جوسز وغیرہ گریں گے تو وہ روٹس کے اوپر نہ گریں بلکہ آپ کی ٹری میں گریں اور اس کے بعد اب یہ ہم گریل کو لگاتے ہیں اس طرح سے بلکل اسی طرح جیسے ہم میں نے آپ کو بتایا ہے ڈیفرنٹ روٹرسری جس طرح ہم کرتے ہیں بلکل اسی طرح یہ فکس ہو جائے گی دونوں طرف اس کے انگلز جو ہیں وہ بنے ہوئے ہیں اس کے بعد اس کو بند کرتے ہیں اور اور ٹیمپریچر میں دے رہا ہوں اس کو تقریبا 180 اپ اینڈ ڈاون دونوں میں نے گریلز آم کر دی ہیں اور ٹائم میں دے رہا ہوں اس کو تقریبا 20 منٹ اور بڑے انٹرسٹنگ ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس نے گھومنا شروع کر دیا ہے اور اب ہماری فش جو ہے وہ گریل ہو جائے گی اور اس کے بعد پھر ہم آپ کو نکال کے دکھائیں گے گریل فش ہمارے پاس بلکل تیار ہے اور اب اس کو ہم نکالتے ہیں اور ڈیش آؤٹ کرتے ہیں بہترین سی ہمارے پاس گریل فش بلکل تیار اور اب بلکل سیم اسی طرح جیسے ہم نے اس کو رکھا تھا بلکل اسی طرح اس کو ہم کھول لیں گے ٹھیک ہے آچھا اب اس میں اس کے ہو تھوڑا سا آپ اس طرح سے ٹائپ کر کے ہٹائیے گا کیونکہ یہ اس کے اس کے اس کے جو ہے وہ اکثر کیا ہوتا ہے کہ گریل کے ساتھ چپکی بھی ہوتی ہے اور اب اس کو ہم چیک کر لیتے ہیں دوسری سائٹ سے بہت احتیاز سے دونوں جانب سے ایسے اٹھا لیجئے اور پھر اس کو اب ہم رکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس گریل فش تیار ہے گریل فش ہمارے پاس تیار ہے اب میں اس کے اوپر اس کیوز کر رہا ہوں تو ایسا لیمن جوز ٹھیک ہے لیمن جوز ڈال دیں گے اس کے ساتھ ہم ڈالیں گے اس کے اوپر چاٹ مسالہ اب یہ آپ کے دیپینڈ کرتا ہے آپ پہ کہ آپ اس کو کس طرح سے انجوائے کرنا چاہ رہے ہیں چلے چاٹ مسالہ ڈال دیا اور اس کے ساتھ گارنشنگ کے طور پر ہم رکھیں گے اس پر لیمن سلائس اور ہماری آج کی گریل فش تیار ہے اور مجھے امید ہے جب آپ اس کو ٹرائے کریں گے آپ کو پسند آئے گی اور ہمیں ضرور فیڈ بیک دیجیے گا کہ آپ کو آج کی ریسپی کیسی لگی انشاءاللہ تعاللہ اسی طرح اور مزید ریسپی اس کے ساتھ ہوگی آپ سے ملاقات اپنا بہت خیال رکھے گا اجازہ دیجیے گا اللہ حافظ